جو بھی چیز مجھ پہ لگاتے ہیں جو چیز بھی مجھ پہ بولتے ہیں وہ ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہے میرے خلاف تو وہ جواب دیں یہ آواز ہے اس شخص کی جس کی ایک زمانے میں ممبئی کے اپرا جگت میں توتی بولا کرتی تھی سفید برہ کمیس پتلون اور چوتے سفید مرسیڈیز کار انگلیوں کے بیش دبی 555 کی سگرٹ اور پیچھے کی طرف مڑے ہوئے پال جی ہاں یہ چھوی تھی ساٹھ اور ستر کے دشک میں ممبئی انڈر ورلڈ پر راج کرنے والے حاجی مستان حیدر مرزا کی ایک مارچ انیس سو چھویس کو تمیلاڈو کے کٹلور زلے میں جن میں حاجی مستان آٹھ سال کی عمر میں بمبئی آئے جہاں پہلے انہوں نے کرافورڈ مارکٹ میں اپنے پتا کے ساتھ سائیکل بنانے کی ایک دکان کھولی اور پھر انیس سو چھوالیز میں بمبئی ڈاک میں کلی ہو گئے وہیں ان کی ملاقات ایک عرب شیخ محمد الغالب سے ہوئی ممبئی انڈر ورلڈ پر بہوچرچت کتاب ڈونگری ٹو ڈوبائی لکھنے والے ایس حسین زیدی بتاتے ہیں وہ زمانہ وہ تھا جو سارے عرب تھے یہ اردو بولا کرتے تھے یہ جب ممبئی آئے تو ان کا حاجی مستان سے پہچان ہو گئی تھی اور ان دونوں میں دوسری ہونے لگی تو ہوا یہ کہ غالب نے شروع شروع میں تھوڑے سے سونے کے بسکٹ دے دیئے جو مستان اپنی پگڑی میں چھپا کے باہر لے آتے تھے بعد میں ان کے حوالے کر دیتے تھے پھر مہینوں کے بعد ایسا ہوا کہ غالب نے ایک ان کا بخصہ بڑا تھا جو ان کے ہاتھ لگ گیا تھا مستان کے اور غالب نے ان کو رکھنے کو کہا لیکن وہ خود غرف سار ہو گیا اور وہ جیل پہنچ گیا اس بخصے میں تقیباً سو دوسو بسکٹ تو ہوں گے سونے کے جو اب اس زمانے میں لاکھوں کی حقم کہتے ہو اگر مستان چاہتے تو وہ اس سونے کی بسکٹ کو استعمال کر لیتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں لیکن مستان نے اس بخصے کو اپنی جھوپڑی میں جھگی میں جا کے ردیہ چھپا کر کے اپنے مہینے کفروں کے دیمیان مستان کی عزت میں اور اضافہ تب ہوا جب انہوں نے مسکاؤں ڈاک پر کلیوں سے ہفتہ وصول کرنے والے اسطانیے گنڈے شیر خان پتھان کی پٹائی کروا دی بعد میں انیس سو پچھتر میں امیتہ بچن کی مشہور فلم دیوار میں اس درشک کو فلم آیا گیا ایکچولی یہ ریل میں ہوا یہ تھا کہ یہ لوگوں جب پیسے ان سے وصولہ کرتے تھے تو مستان کو وہ پیسے جنا بہت کھلتے تھے چکے ایک تو دنبر کی مزدوری کے بعد آدمی کو بارہ پندرہ پر مل رہے ہیں اور یہ لوگ آ کے ایک رپیہ روز لے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے مزدور بھائیوں سے بھی کہا کہ بھائی سنو ہم ان کی بات کیوں سنویں کون لوگ ہیں ہم ان کو پیسے کیوں دیتے ہیں کسی نے ان کی بات مانی نہیں سوائے ایک آدمی کے لڑکے نے جس نے کہا تھا کہ اگر تم پیل کرو گا تو میں تمہاں ساتھ جڑ جاؤں گا تو مستان نے گنڈا لائے تھا کہیں سے مضبوط سا اور اس لڑکے یہاں سے لوکن کا روٹ دیا تھا اور ان کے تقویل چار یا پانچ گنڈے تھے وہ انہوں نے مار مار کے لوگوں کے سر پھوڑ دیا اور کچھ لوگوں کے ہڈیاں توڑ دی اس کے بعد دوسرے مزدوروں کو لگا کہ اگر دو لوگ ان سارے گنڈوں کو بھگا سکتے ہیں تو ہم لوگ کام اگر مل جانے کیوں نہیں کر سکتے ہیں دالا سب طرف دیکھا سالہ ملا ہی نہیں میرا تو آئیڈیا ہے وہ بھاگ گیا ہے اب نہیں آنے والا آئے گا نہیں تو جائے گا کہا بمبائی کے نامی ڈان ہونے کے باوجود حاجی مستان نے خود کبھی بندوق نہیں پکڑی اور نہیں اپنے ہاتھ سے کبھی کوئی گولی چلائی انہیں جب بھی کبھی ایسے کام کی ضرورت ہوئی انہوں نے ایک دوسرے گینگسٹر ورد راجن مدالیار کا سہارہ لیا وردہ بھی مستان کی طرح تمل تھے اور ورسوہ وسائی اور ورار علاقوں میں ان کا اثر تھا وردہ سے حاجی مستان کے سمپرک میں آنے کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے ایک سمگلر کو ضرورت پڑتی وہ لوگوں کی جو مارپیٹ کریں جو ان کی مدد کریں مال یہاں لے جانے وہ لے جانے میں اور تھوڑی سے اپنے آپ میں ہمت رکھتے ہوں جرت رکھتے ہوں اس وقت ورد راجن مدالیار ایک چھوٹا سا آدمی تھا مارٹوں گا کہ ایک جوپڑی شگے کی علاقے میں دادگری کرتا تھا وہ اور وہ الیگل دارو کا بزنس کرتا تھا وہ ڈاک پر چوری بھی کرتا تھا اور وہ ڈاک میں بہت پکڑا بھی کہتا چوری کے الزام میں اب ایسے آدمی سے حاجی مستان نے سوچا دوستی کرنا میرے لیے بہت مفید ہوگا ساؤت میں دوستی کرنے کا سب سے بہتین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے ان کی زبان بولیے ورد راجن نے جیل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو ٹیپل فائیو شگرٹ پی رہا ہے بہت بہت سیٹ دکھ رہا ہے اور کوٹ پین پہنا ہوا ہے اور ان سے ملنے آیا ہے پولیس کا آدمی نہیں ہے اور جب ان سے ملتا ہے تو ان سے بڑے اہترامن ان سے کہتا ہے اسی کا دشک آتے آتے مستان کی تھسک کافی کم ہو گئی تھی لیکن تب بھی ان کے بارے میں ترہ ترہ کی کہانیاں پھیلی ہوئی تھی جو ظاہر ہے سچ نہیں تھی مستان کو نسدیک سے جاننے والے مشہور اردو پترکار خالد زاہد ایک دلچسپ قصہ سناتے ہیں جب وہ ایک بار حاجی مستان کے ساتھ بنارس گئے تھے وہاں دال منڈی کر کے ایک ایریہ ہے بنارس میں دال منڈی میں ایک آرڈنری سا ہوتل بہت بلا ہوتل نہیں تھا وہ اندھو وہ ہوتل میں سہر گئے تھے اور پھر صبح میں لوگوں میں چرچہ ہو گیا کہ حاجی مستان آیا ہوا ہے تو بس پبلک جماع شروع ہو گئی اچھا ملے تھی بیچے نہیں تھی کہ میں ریاکشن دیکھوں کہ پبلک کا ریاکشن کیا ہے تو میں وہاں سے ہوتل سے نیچے ہوتر کے لوگوں سے کچھ باتیت سے دوران ستا چلا کہ حاجی مستان ایک ایسے محل میں رہتا ہے جس کے تین سو پیسک دروازے ہیں اور ہر دروازے کے پاس میں ایک کار کھری رہتی ہے وہ صبح کو نکلتا ہے کار سے اور دن بھر اپنا کام کر کے جب واپس آتا ہے تو وہ کار جو ہے وہ دیج دیا تھی ہے اور پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے یہ عجیب و غریب سا ایک چرچہ چل رہا تھا پھر وہاں سے آنے کے بعد میں مجھے لگا کہ میں اس پر ایک سٹوری بننا چاہیی تو پھر میں نے اس پر ایک سٹوری بنایا تھا کہ وہ حاجی مستان جو 20 سال پرانی گاڑی میں گھومتا ہے جس کے پاس ایک چھوٹا سا بنگلہ ضرور تھا اور اچھے ایرے میں بنگلہ تھا اس کے تعلق سے لوگ کسی کسی باتیں اڑاتے ہیں اور کیا کیا ہے تو وہ پوری سٹوری میں نے کیا تھا اور اس پر وہ حاجی مستان جو ہے کافی چڑھا دیتا کہ آج تو میری بیزدتی کر رہا ہے 1980 میں جب پتھان گینگ اور دعود ابراہیم کے بیج گینگ وار شروع ہوئی تو حاجی مستان نے ان لوگوں کے بیج سلح کرانے کا بیڑا اٹھایا حالانکہ اس کے پیچھے ان کے نجی ہتھ بھی تھے ان کے بنگلے بیتل سرور پر بمبائی کے سارے گینگسٹرز کی ایک بیٹھک ہوئی دعود ابراہیم جو ہیں وہ کونکنی سے وہ پتھان نہیں تھے اور پتھان جو تھے وہ اپنے آپ کو ایک ریال بہادر اور ایک جانباز اور جانباز قوم سمجھتے تھے تو دعود اور پتھانوں کے درمیان بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی اور اس دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے پر وقتن فوقتن حملے کرتے آئے تھے زخمی کرتے آئے تھے ایک دوسرے کے مال کو نقصان پہنچاتے آئے تھے حاجمستان ان کی ایک مو بولی بہن ہوا کرتی تھی جس کو لوگ جنہ بھائی دارو والی کے نام سے جانتے ہیں جو پولیسی خبری تھی جنہ بھائی سے وہ اکثر مشورے کرتے تھے جب بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے تو ان کی ایک پروپٹی ہوا کرتی تھی بمبائی سینٹرل کے پاس میں جو پروپٹی پہ جو ہے چلیا کر کے ایک گجراتی کمیٹی ہے جنہ بھائی سے مشورہ کیا کہ بھائی اپنی پروپٹی کیسے خالی کراؤں اب جنہ بھائی نے کہا تھا کہ اگر تم چلیا لوگوں کا دب دبا ختم کرنا چاہتے ہو تو کسی ایسے گروہ کو لاؤ جو ان سے زیادہ پاورفل ہو اور ان سے زیادہ دب دبا رکھتا ہو اس عورت نے اس نے زمین پر ایک لکیر کھیچی اور اس نے کہا کہ تم اس لکیر کو چھوٹا کیسے کر سکتے ہو بغیر اس لکیر کو مٹائے ہوئے تو حاجی مستان تھوڑا سا متحیر بھی ہوئے تھے کہ میں ان کو مشورہ کرنے کے لئے بلا رہا ہوں اتنی رات میں برسات میں اور یہ جو ہیں مجھے نصیت کر رہی ہیں اور مجھ سے جو ہیں وہ کچھ خیل کر رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپا میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں بولا نہیں مجھے سوال کا جواب دو اور تمہارے مسئلے کا حل بھی اسی میں ہے وہ کچھ جواب نہ دے پاس جنبہ نے کہا کہ لکیر کو اسی وقت چھوٹا کیا جا سکتا ہے جب تم اس سے بڑی لکیر کھیچ دو تو یہ لکیر چھوٹی ہو جائے گی اور تب انہوں نے کہا کہ اگر تم پتھانوں کو اور داؤد صابر کو ملا دو اور دوستی کرا دو تو یہ دونوں اپنے آپ میں مل کر کے چلیا لوگوں سے مضبوط ہو جائیں گے اور پھر تمہارے لئے پروپٹی خالی کرانا آسان ہو جائے گا حاجی مستان ممبئی کی فلمی دنیا سے بہت آکرشت تھے انہوں نے نہ صرف کئی فلمیں پروڈیوز کی بلکہ ایک سٹرگلنگ ابینیتری سونا سے ویباہ بھی کر لیا حاجی مستان کی پہلی پتنی سے تین بیٹیا تھی بعد میں انہوں نے ایک وقتی سندر شیکھر کو گود لے لیا سندر شیکھر بتاتے ہیں کہ دیوار فلم بننے کے دوران اس کے لیخک سلیم اور ہیرو آمیتہ بچن اس گردار کو سمجھنے کے لیے حاجی مستان کے پاس آیا کرتے تھے سارے آمیتہ بچن کیا پہلا بچن کیا تھا ابھی بولنا چھنے ابھی ان کا نام بڑھا ہو گئے ہیں پہلا راج کپور بابا کے کاس دوست تھے سارے پھلین ایکٹر بابا کے کاس دوست تھے سنجیو کمار بولو دلیپ کمار بولو گرمیندر بولو سیروز کان سنجی کان اتنے بھی ایکٹرس ہیں بابا کا کاریب سے اچھا جو تا سنجیو کمار ایک نام کاس دوست تھا بابا کا اور یہ جو پیچھر کا یہ جو لکھنے والے کون ہے سلیم کام یہ سب بابا کے باس آتے تھے اچھی بیٹھتے تھے اچھا لکھتے تھے اسی کے دشک کی شروعات میں حاجی مستان کی طاقت میں کمیانی شروع ہو گئی تھی کیونکہ ممبئی کے انڈر ورلڈ میں نئی طاقتیں اُبھرنا شروع ہو گئی تھی خالد ساہد بتاتے ہیں گینگ کی طرح سے ان کو ٹیلی فون آ جائے کیوں بھیجا کیا کیا یہ تو وہ جو حالات میں جو گروپ اُبھرنا شروع ہو گئے تھے انہوں نے ان کو بلکل کنارے پر ڈال دیا تھا تو وہ کارڈ بھیج دینا یا نام سے پیسے مل جانا بہت سے بیلڈر ایسے تھے جو ان کا نام اس کا سے دکھا امستان وائنے لے لیا امستان وائنے لے لیا تو ان کے کام بن جاتے تھے نئے گینگ سے آنے کے بعد میں پھر وہ حیثیت نہیں رہ گئی پھر لوگ اس نام سے دھریں اور اس نام سے پیسے دے دیں انیس سو چوہتر میں اندرہ گانتی نے حاجی مستان کو پہلی بار میسا کے انترگت گرفتار کروایا تھا انیس سو پچھتر میں آپات کال کے دوران بھی حاجی مستان کو سیخچوں کے پیچھے رکھا گیا وہ جی پرکاش نارائن کے سمپرک میں آئے اور اسی وجہ سے ان کا راجنیتی میں آنے کا مارگ پرشست ہوا انہوں نے دلت مسلم سرکشا مہا سنگ نام کی ایک پارٹی بنائی اسی دوران بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا راجنیتی میں اس لیے سکریے ہوئے ہم کہ جب ہم نے پیپل سیکرٹیک بنایا تھا ہم دوا بات رہے تھے گریبوں کو وہ پولیس سے دیکھا نہیں گیا پھرکا پرستوں سے دیکھا نہیں گیا کہ جلے وہوں کو کھانا کھلانا وہ سمجھتے تھے پاپ ہے اور ہم سمجھتے تھے پنہ ہے اس پر میں نے میرے پر ایڈ مار دی میرے درہا کھانے کے اوپر اور کچھ نہیں نکلا ایک سو ہی نہیں نکلا اور پچیس دن جیل میں رکھ کے چھوڑ دی جب سے میں نے سوچا کہ مجھے سیاست میں جانا چاہیے جو مجرم ہوتے ہیں یہ ایک کیج کے بعد ایک منزل پیانے کے بعد میں سفید پوشی کی تمندہ کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں جتنی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سیاست میں چلے جاتے ہیں ان کو بھی لگا کہ میں پولٹی سے چلے جاؤں لیکن بمبائی انتے واقع تھا اس نے کبھی حاجمتان کو عزت بخشی نہیں حالانکہ انہوں نے دلیت سماج کے جوگینر کھوارے کے ساتھ مل کر کے ایک دلیت مسلم سرکشہ مہا سنگ ای ایم ایس ایم بنایا لیکن وہ پارٹی کچھ خاص کرنے پائی بعد میں یہ ختم بھی ہو گئی اور اس کا کوئی اپنے آپ میں وجود نہیں رہا اور اس پرٹی میں کوئی رسوخ مضبوط ہی نہیں رہی